ڈبل زیرو پر کون ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام میں آسو بات کروں گریس سے بارہ سال سے گریس میں ایمو میں منڈی باوزین کر رہنے والا ہوں بوجرہ منڈی باوزین میں میری ایک دکان ہے جو دوزار تیرہ میں خریدی تھی تین مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کوپر دی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کرایا ہے اور پچھلے دس دس مہینے سے بی ایم ڈی او اکوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے یہ آہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائیری کے میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد عظیم جو کانسٹیوشنس تھے سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالا دستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے اور یہ ایک بڑا مسئلہ یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتوار کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے یہ بچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈیکلیئر کی ہوئی ہے میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا اس کو آپ لکھا کریں اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھتے بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے اور خاص طور پر کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے کسی قبضہ گروپ نے پلیز اس کے اوپر لکھیں میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرنا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈیکلیئر کی ہوئے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ پرانے وزیر تھے کوئی ایم پیز تھے کوئی ایم این ایز تھے ہم میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپائی کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں آپ کی کاؤس کا سر جاری ہے نمبر ہے آپ کی سٹین پہ بھی آ رہا ہے زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو آپ کرتے رہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپائی کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں جو پرانے وزیر اور ایمنیس تھے ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کو پر غلط انتقامی کاروائی کی ہوئی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائی ہیں یہ تو طاقت پر ہے اور اس میں کئی ایک ایمنیس نے جو نون لیگ کی جو سینئر مریب نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے ہیں کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے ہیں میں ایک بند یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتے ہیں ابھی تک جی ہم نے اکیس ہزار اکر زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے اکیس ہزار اکر زمین اس کی جو ویلیو ہے جو اس کی قیمت ہے ستائیس ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک جی آگے جی پرامیشن صاحب انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے نے کہا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی او جو ہے اس پر دو دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اگر اگر وہ آپ بھیج دیں جو جہاں آپ نے ان کو بھیجا وہ ہمیں ذرا کس طرح بجوائیں گے آپ ہمیں آپ اپنا کال اپنا نمبر دے دیں ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے آپ کی وہ جو جو آپ نے پورٹل پر بجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی وزیراعظم آفیس آپ سے رابطہ کرے گا جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی